چاہاں دوستو آپ بھی مان جاؤ گئے کہ ہاں یار میں نے اس کو سوئی دیا ہے مطلب جب لوگ آتے ہیں نا گھومنے وہ اتنے دماغ میں دنیا کی در کچھے ہیل پہل میں گھوم ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ لگتا کہ لوگ آئے ہیں ہمارے پاس لوٹ کے چلے گئے ہیں اتنے خوبصورت لڑکیاں آتی ہیں کہ بندہ ویسے ہی پاغل ہو جاتا ہے ویسے ہمارے جو دیسی لوگ ہیں پگل جاتے ہیں کہ لوگ اگر آپ یہ کہو گے نا کہ بھئی میں پولیس کے پاس چلا جاؤں پولیس میری بات میں ہیلپ کر دیں تو کوئی چکر نہیں ہے میرے عام لوگوں میں پھیدے ہو دیں یہ طریقہ واردہ ڈالنے والی لوگ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد جو سب سے اہم سکا ہے میں نا وہ پروپٹیز میں ہیں ریل اسٹیٹ میں ہیں اس میں ترکیہ ترکی کا بھی جو ایجنٹ مافیا ہے بہت زیادہ ہے لوگوں کو ایسی ایسی جوز بتائی جاتی ہیں ایسی ایسی سیلیاں بتائی جاتی ہیں جو ترکی میں نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیشئر کے ورکی ویزے پر بھیج رہے ہیں بھئی کیسے چلا ہوگی کیشنگ کی مشیر یہاں پر ترکیش ہے بھئی مجھے پانچ سال میں ترکیش نہیں آتی کہ میں کیشئر کی جوب کر سکتا ہوں لیکن سسٹرم کا پتہ ہے میں چلا سکتا ہوں کیونکہ میں تھوڑا بہت کل لیتا ہوں لیکن نئے آنے والا کیسے کرے گا بہت میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی ایجنٹ کو اپنی ڈیٹیل دیتے تو وہ آپ کا اپلائی کر دیتے ہیں السلام علیکم کیا حال ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں اگر ابھی تک آپ لوگ نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو سب سے پہلے اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو بھی دبانا ہے تاکہ میری ہر نئے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے کیونکہ آپ کو پتا ہے ترکی میں اس ٹائم کرنٹین ختم ہو چکا ہے تو جب سے یہ آٹھ کنٹریوں پر بین پبندی لگی ہوئی تھی کرنٹین کی وجہ سے بہت سے لوگ آ بھی نہیں رہے تھے بہت سے لوگ آ رہے تھے خیر ہر ایک کی اپنے اپنی سٹوری ہے لیکن یہ ویڈیو بنانا کا جو میرا مقصد ہے وہ ترکی میں ہونے والے سکیمز ہیں اس میں میں سب ہی سکیمز کو کور کروں گا لیکن سب سے پہلے جو ترکیش لوگوں کی طرح سکیمز ہوتے ہیں کچھ چھوٹے لیول پہ ہیں کچھ بہت بڑے لیول پہ ہیں کہ انسان کی سوچ حیران یا دنگ رہ جاتی ہے کہ اس اس طرح کے سکیم بھی آپ کے ساتھ ترکی میں ہو سکتے ہیں یا ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں یا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر میں سکیمز پر ویڈیو بنا رہا ہوں تو زہری بات ہے میں دیسی لوگوں کو بھی آپ کو منشن کر دوں گا کہ دیسی لوگ بھی یہ سکیمز کرنے میں بہت معیر ہیں اسی سے ملتے جلتے اکثر کرتے رہتے ہیں لیکن وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ٹائپ سے ہیں تو پہلے میں آپ کو ترکیش لوگوں کے سکیم بتاؤں گا جو کہ آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں یا کیے جا سکتے ہیں تو آپ نے ان سے کیسے بچنا ہے آج کی پوری ویڈیو میں اس کے اوپر بھاچیت کریں گے تو جب بھی آپ نے ترکی میں آنا ہے سب سے پہلے دوستو ائرپورٹ پہ جب بھی آنا ہے سب سے پہلا تو کام یہی ہوتا ہے بندے کا کہ بندے کی کوشش ہوتی ہے تھکا ہڑا ہوا آیا ہوتا ہے بندے کی کوشش ہوتی ہے بس میں اپنے ہوتل میں یا جہاں بھی اس کو رہنا ہے میں وہاں پہنچ جاؤں تو اس صورت میں آپ کو میں یہی مشورہ دوں گا شٹل بسیس ہوتی ہیں ائرپورٹ پہ ٹھیک ہے مختلف پوائنٹس پہ جاتی ہیں گئے ہیں یہاں پہ جہاں پہ لوگ زیادہ تر جاتے ہیں ایسین یورت ہے وہاں بھی بسیس جاتی ہیں ٹھیک ہے بلک دوزر میں بھی بس جاتی ہے شٹل بس سرویسیز ٹھیک ہے یہ آپ ویڈیو میں دیکھ لینا جو بھی آپ کو اردگیت کا سٹاب لگتا ہو اس کے وہاں کی آپ ائرپورٹ سے ڈیک شٹل بس لے لو تو آپ بسی سیف ہو ٹھیک ہے اگر آپ شٹل بس نہیں لے رہے اور آپ ٹیکسی کی طرف جا رہے ہو ٹیکسی لینے سے پہلے میرا آپ کو یہی مشورہ ہوگا میرے بھائی کے ایک سیم ضرور لے لینا ائرپورٹ پہ اگر ایک سیم لے لوگ آپ جہاں بھی ہوتل میں جا رہے ہو آکے پیچھے کہیں پہ جہاں بھی آپ جا رہے ہو آپ لوکیشن لگا سکتا آپ کو پتا ہوگا میرا یہ راستہ ہے میں نے اس روٹ سے جانا ہے ورنہ آپ کو ٹیکسی والے گھماتے پھر آتے رہتے ہیں کیونکہ ٹیکسی کا جو سکیم ہے بھائی وہ بہت زیادہ فیمس ہے اب جب میں ٹیکسی سکیم کے بات ہی کر رہا ہوں تو میری جب پہلے والی ویڈیوز بڑھیں ہیں سکیم سے لیٹڈ ان کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے کوشش کیجئے گا وہ بھی دیکھ لیجئے گا سکیمز کو حوالے سے آج پھر سے سکیمز کے حوالے سے بات کروں ٹیکسی کا سکیم خالی ادھر ہی نہیں ختم ہوتا اور بھی آگے بڑھ جاتا ہے مثال کے طور پر وہ آپ کو ہوتل تک لے آتا ہے آپ کو بولتا ہے دوسول ایرہ آپ کا کرایا ہو گیا آپ دے دو آتے ہوئے آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ میٹر کے ساتھ کچھ ہی رکھا دی رہا کریں ایک سر وہ کر جاتے ہیں یہاں پہ ٹیک ہے اب نئی ملک میں آتے ہو نئی جگہ آتے ہو تو بارداتوں کے جو طریقے ہیں وہ بھی بدل جاتے ہیں یہاں کے لوگ بارداتوں میں ہم سے بھی آگے ہیں دو قدم ٹھیک ہے تو آپ نے بھی ان سے تھوڑا دو قدم آگے چلنا ہے ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کیونکہ اس ٹائم بہت زیادہ ٹوریسٹ جو ہیں ترکی میں آنے والے ہیں اور آنے کی سوچ رہے ہیں پلاننگ کر رہے ہیں لوگ تو ان چیزوں کو بھی آپ نے اپنے ذہن و غمان میں رکھنا ہے کہ اس طرح چھوٹے موٹے سکم چھوٹے موٹے کچھ بہت بڑے جتنے ہو سکتا ہے میں آپ کو کور کروں گا فلا ٹیکسی کا تو جب آپ کو پائنٹ پہ لیاتا ہے وہ بولتا ہے جب آپ کا دوستو کرایا ہے آپ اس کو دوستو ہی دیتے ہو ٹھیک ہے لیکن وہ آپ کو ایسا گھما دیتا پریشان کر دیتا اپنی باتوں سے اُلجا دیتا تھوڑا لاؤڈلی بولتا ہے جو بھی کرتا ہے تریقہ پناتا ہے مطلب آپ کو پریشان کر دے گا پینک کر دے گا ایسا وہ کرے گا بولے گا کہ آپ نے اس کو دوستو نہیں سو دیا اور آپ بھی مان جوگے آپ بھی مان جوگے کہ ہاں میں نے اس کو سو ہی دیا ہے ٹھیک ہے یا پھر وہ ایسے کرتا ہے وہ کہتا ہے بھئی یہ سو لیلہ یہ کرنسی ادھر کی نہیں ہے یہ کرنسی ادھر نہیں چلتی مجھے ڈالر میں دو کہ ایسا بھی سین میں ہوا ہے لوگ ساتھ ہوا ہے ٹھیک ہے میری پرانی ویڈیوز میں میں نے شیئر کی ہوئی یہ چیز لوگ ساتھ ایسا بھی ہوا ہے لوگ ڈالر میں دے دیتے ہیں کہ بھئی ادھر پر لیلہ نہیں چلتا سو ڈالر دے دے تم تو ان چندوں سے بچنا ہے آپ نے لیلہ آپ کا اوریجنل ہوتا ہے ایسی لی ہوتا ہے وہ صرف سفر سے آئے ہوتا ہے تھکے ہارے ہوتے تو آپ کہتے ہیں میں اسے جان چھرا ہوں میں اس کو دو سو ہی دے کے چلا جم تو آپ نے اس کو پہلے بھی دو سو ہی دیا ہوتا ہے پھر سو دے کے اس کو تین سو دے کے آپ چلے جاتے باس ٹھیک ہے باس ٹھیک ہے وہ کہتا ہے مجھے لیلہ نہیں مجھے ڈالر میں دو آپ کہتے ہیں چلو میں ہی بتا دوں کہ یہ سین ہوتا ہے یہ بھی ان کے ملے جلے بندی ہوتے ہیں ملی بھگتی ہوتی ہے وہ آپ پرس دکھائے گا اپنا بولے گا میں پولیس والا ہوں آپ نے خود ہی سمجھ یہ بھی مجھے لوٹنے ہی آ رہا ہے اور وہ ایسی جگہ پر ایسے پوائنٹ پر کھڑا کرتا آپ کو بلکل نہیں کرنا پرس اپنا نہیں دینا کبھی بھی بہت سے لونگ سا پرس دیتے ہیں آج سے زیادہ پرس خالی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس ٹیس سے آپ نے بچنا ہے جتنا ہو سکے آپ بچنا ہے اگر آپ نے پیسے کب نکال 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 کتنے نکال نکال یہ بھی کہہ رہا کہ نہیں اس کرو سارے پانچوں گنیاں برابر نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس طرح سارے ٹیکسی ڈرائیبر سکیم نہیں کرتے لیکن یہ ٹیکسی ڈرائیبر کا سکیم ہے اس سنبول میں ترکی میں خاص کر نئے آنے لوگوں کے لئے اس لئے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تھا انسٹاگرام پہ یہ ضرور آپ شیئر کرنا ہے اس نے کہا تھا کہ میں منی اس چینج کی دکان سے جیسے بائی نکلی کچھ ڈولر ڈولر لے کے تو آگے پیچھے کچھ لڑکیوں نے مجھے اپروش کیا ایسے گفشب کی میرے پرس سے کب ڈولر نکالیں مجھے نہیں پتا لگا جب لوگ آتے ہیں گھوم دماغ میں دنیا کی کچھ ہیل پیل میں گھوم ہو دیتے کہ ان کوئی بھی نہیں پتا لگتا کہ لوگ آئے ہیں ہمارے پاس لوٹ کے چلے گئے ہیں تو کچھ ڈولر آپ اپنے گھر پر رہنے دی ہوتل میں جہاں بھی رہ رہے بیگ میں آگے پی چھے اور جیب میں پی کر رقم لے کے پھر روٹی ساری ایک جگہ پھنے کی ضرورت رہی ہے اتنا مہنگا کنٹری نہیں آئی ٹھیک ٹوریس پر چلے جو اتنی مہنگی چیزیں نہیں کہ آپ ساری ڈولر ایک جگہ اڑا دو منی ایک سینج کے بعد جو سکیم ہوتا ہے لوگ کے صورت لڑکیاں آتی ہیں کہ بندہ ویسی پاغل ہو جاتا ہے ویسے ہمارے جو دیشی لوگ پگل جاتے ہیں تو اگر لڑکیاں آپ کو اپروش کریں گی تو آپ نے مزید دور بھاگ نا پی اتنی خوبصے لڑکی مجھے دعوت دے رہی میرے بھائی وہ آپ کو لوٹ جائی اور ایسا لوٹ کے جائی کہ آپ اس کو زندگی بھر نہیں بھولو گے ٹھیک ہے تو بچنا ہے ان چیزوں سے جو بھائی کمال بھڑی مزی چیز چیز بھر دیا جاتا چیز 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 بھر دیا جاتا چیز بھی نہ ٹیسٹ کی بلا آپ نے ساروں دی رکھنا ان چیز سے جتنا زیادہ ہو سکے بچ دور رہنا لڑکیاں بھ اگر آپ کو پروچ کرتی ہیں جگہ پہ تو ان سے بھی ماملہ کے حوالے سے ٹھیک ہے یا خاتل لڑکیوں کے شکر سے جیسے جس کی جو مطلب لوگ سوچتے ہیں سوچتے تو یہ کہ ہوگا خوش نہیں لیکن لوٹے جاتے ہیں بچارے جب لوٹے جاتے ہیں پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارا ساتھ ہو گیا ٹھیک ہے جب میں کلب کے حوالے سے بات کر رہوں تو یہ بھی بتا تھا جنہوں مساج کے نام پہ بھی ہم بہت سارا سکام ہوتا ہے ویسے ترکی میں مساج مساج کوئی نہیں ہوتا ٹھیک ہے ان کا ہمام ہوتا ہے، نانے والا سسٹم ہوتا ہے اگر آپ ٹریڈیشنل کی بات کو ٹھیک ہے مساج کوئی نہیں ہے وہ تھائی لینڈ میں ہوتا ہے تھائی مساج لیکن لکنہ در پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ تھائی مساج کریں گے ہم آپ کو بوم بوم تو جو لوگ تھائیلینڈ گئے ہیں ان کو یہ چیزوں کا پتہ ہے جو نہیں گئے پر اس چیزوں میں بھی بچارے یہ ہی میں آپ کو بولوں گا مساج والوں کا بھی طریقہ کار واردہ ملتا جلتا ہی ایک کلاب والوں سے ٹھیک ہے اس سے بھی آپ نے دور ہی رہنا جتنا زیادہ زیادہ ہو سکے دور رہنا ہے اس کے بعد آجتی ہے بات پرفیوم سیلرز کی ٹھیک ہے جب آپ ٹورس پلیسوں پر گھوم رہے تو ظاہری بات ہے آپ کو لوگوں نے پروچ کرنے گی کچھ لوگ پرفیوم بیچنے کے لیے آپ کو آئیں گے بلکہ آپ کو ٹیسٹ بھی کریں گے بھئی پرفیوم دیکھو بہت اچھا ہے اوڈیجنل 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 کہہ کے بولیں گے تو سمجھنا جب آپ کو اوڈیجنل اوڈیجنل کہہ کے بول رہے ہیں تو وہ دس بیس والا پرفیوم آپ کو سو دو سو میں بیچ کے چلا جائے گا ٹھیک ہے چھوٹا لیول کا سکم ہے لیکن بہت زیادہ ہے یہ ہم پر پرفیوم وغیرہ آپ نے خرید دیں کسی شوپنگ مال وغیرہ میں چلے جو کسی اچھی دکان میں چلے جو آپ کو بہت اچھی ملے گی لیکن آپ ایسے راج چلتے خرید لوگے آپ بعد میں پشتا ہوئی کرو گے کیا یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا اس کے علاوہ اور جو ٹوڈیس پلیسز پر سکیم ہوتے ہیں ان میں ایک اور یہ بھی ہے روز سیلر والا روز سیلر والا جو سکیم ہے وہ موشلی ادھر پر لیڈیز ہی کر رہی ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی لیڈیز آپ کو اپروش کرے گی پھول پکرائے گی ہے کوئی گلدستہ یا کچھ بھی کہہ لو فلوور میں تو آپ نے اس سے وہ نہیں لینا اگر اس نے آپ کو ایک بار پکرا دیا نا تو بھی آپ کو اس کو پیک کرنا ہی کرنا ہے وہ جتنے آپ کو مانگے گی آپ کو اتنا پیک کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ روز سیلر والا بہت زیادہ ادھر پر عام ہے باسٹرم اتنا تنگ کرتے ہیں لوگ کو اتنا ڈسرپ کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں چیز میں پا رہا ہوں چھوٹی سی چیز کرتے ہیں تو اس میں بہتر حل یہ ہی ہے اب پھول مت مکرو شکریہ دا کردو شکریہ مجھے نہیں چاہیے تو اس کے علاوہ جب آپ ٹوریس پلیس پر گھوم رہے ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے منی ایکسچینج کرنے کے بعد اس کو لوٹ لیا ایسے اس کو اپروچ کیا کے اس کو گپ شپ میں لگایا اس کو یہ بھی نہیں پالا چلا اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے یہ بھی ایک قسم کی طریقہ واردہ لوٹنے کی ہے جیب کا تری پک پاکر جسے کہتے ہو یا جیب لوٹنے والے یا جو بھی کچھ بھی آپ کہہ لو یہ چیزیں بھی بہت زیادہ ہیں بہتر لوگوں کے موبائل نکال لیتے ہیں لوگ کو پتے نہیں جلتا یہاں یہ چیزیں بہت عام ہیں ٹورس پلیس پر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے سب سے زیادہ کام سلطان احمد میں ہوتا ہے ایمینوں میں ہوتا بہت زیادہ ہوتا ہے یہ چیزیں وہاں پہ بہت زیادہ عام ہوتی ہیں کیونکہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کیا کہا رہا کیا نہیں ہو رہا پولیس بھی ہوتی ہے ان کے نظروں کے سامنے ہی ہو رہا تھا کیونکہ کسی کو پتا نہیں ہوتا آپ کی اور میری طرح عام لوگوں میں پھر ہوتا ہے یہ طریقہ واردہ ڈالنے والے لوگ بھی ٹھیک ہے تو اس معاملے میں بھی اپنے احتیاط کرنی ہے کہ کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے آپ کے پاس سے گزر ہے یہ اپنے اپنی جیب پوکٹے خود دیکھ کے رکھنی ہے ٹھیک ہے سارے کے سارا کیش ہے کی جیب میں رہ کے نہیں گھمنا پھر نا تو یہ بھی اپنے ٹورس پلیسز بہت خیال رکھنا ہے اس کے بعد جو سین ہے وہ سیرین کیڑز کا ہے چی ہاں اس میں میں خاص نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ حالی سیرین کیڑز ہی کرتے ہیں یا اور ہوں کوئی بھی لوگ کرتے ہیں اس نام پر پورا مافیا بنا ہو گا ایک اس میں یہ بھی ٹورس پلیسز پہ ہی ہوتا ہے بچے آپ کو پروچ کرتے ہیں اشارے کرتے ہیں کھانے کا دے دو کچھ پیسے دے دو ایسے ویسے کرتے ہیں مسلی وہ بھی آپ کو لوٹنے کی نیت سے ہی آتے ہیں ٹھیک ہے دوستو وہ بھی آپ کو لوٹنے کی نیت سے ہی آتے ہیں وہ کا ایدھا مافیا ٹائپ بنا ہو گا ادھر پر تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آری کیا ایسے بھوکا پھیل رہا ہے تو میں اس کو کھلا دوں چلو وہ ایک اچھی بات ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا لیکن اصل میں سیر ان کا جو ہوتا ہے وہ آپ کو لٹنا ہوتا ہے سکیم کرنا ہوتا ہے آپ کو ادھر ادھر آگے پیچھے کے لے کے جانا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کے پرس خالی کر دینا ہوتا ہے یہ کام ادھر پر ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس چیزوں سے بھی آپ نے بچنا ہے اگر آپ نے اس کو پیسے دینے اداس پانے تو دے دو نہیں دینے تو اس کو بھی بول دو شکریہ نو ٹھینکیو پیسے ایسے کہہ کہ اس سے بھی آپ نے جان چلانے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے بچنا ہے ان سکیم سے ٹھیک ہے چھوٹے لیول کے ہیں لیکن آپ فس بھی سکتے ہو تو اس کے علاوہ جو ایک ہوت سکیم ہوتا ہے نا دوستو وہ احسوس ہے ان کا یہ بڑا ڈیفرنٹسس کا ہے میں ٹھیک ہے یہ آپ کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ ٹوریس پیس پہ ہی ہو کہیں آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے آپ کہیں گلی میں گزارے ہو کہیں راستے میں گزارے ہو کہ بچا آگے یا کوئی بھی شروع پالیش والا گزرے گا اپنا کوئی چیز گرا دے گا اور آپ اس کو بولو کہ بھئی ایک سوز میں یہ آپ نے اپنا گرا دیا تو پیچھے مر کے دیکھے گا وہ ہو پھر آپ کا شکریہ دا کرے گا بولے گا بھئی آپ نے تو میری زندگی بچا لی مطلب ایسے ایسے ڈائلیک بھر بھر بھولے گا کہ آپ کو گئے کیار واقعی مطلب واقعی ساری زندگی اس کی اس کے برش میں جو بھی اس نے گرایا اس میں ٹھیک ہے اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کا کام بھی آپ کو مطلب چونہ لگا نہیں ہے وہ آپ کو بولے گا میں آپ کا شکریہ دا کرنا جاتا ہوں بغیرہ وغیرہ کچھ بھی مطلب بولے گا تو آپ نے اس کام سے بھی دور لینے اس کو بولینے نہیں بہت شکریہ بھئی مجھے کوئی پالش نہیں کرانے مجھے کوئی شکریہ کی ضرورت نہیں بہت اب چلے جانا اگر آپ نے شوز پالش کروالے تو اس نے اس کے بھی آپ سے پیسے لینے بعد میں اس نے معافی نہیں دینی ایک تو یہ طریقہ واردہ تشیو پالش کا دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے شوز میں صرف بیسے آپ ٹرائی کر لو میں آپ کو چمکا کے دوں گا آپ کو مزہ آئے گا دیکھنے میں اچھا لگے گا تو اپنے ٹرائی بھی نہیں کروانی اگر ایک بار آپ نے ٹرائی بھی کروالی تو آپ کو اس کے بھی پیسے دینے پڑے گئے چیز بھی بہت زیادہ عام ہیں چھوٹے موٹے سکم ہے لیکن ادھر پہ ہوتے ہیں میں آپ کو بتایا جب آپ ٹورس کنٹری میں آوگے طریقہ واردہ بجھل لیتے ہیں لیکن جو لوٹنے والے ہیں نا وہ دنیا میں ہر جگہ ہیں وہ لوٹتے ہی رہتے ہیں کوئی نہ کوئی نیا طریقہ ڈھونڈ کے ٹھیک ہے اس کے بعد جو سب سے اہم سکم ہے میں نا وہ پروپٹیز میں ہے ریل اسٹیٹ میں ہے اس میں ترکیہ ترکی کا بھی جو ایجنٹ مافیا ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ لوٹ لیتا ہے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ کو کب کہاں پہ کس چیز میں آپ کو لوٹ لیا گیا ہے ٹھیک ہے پروپٹی میں میں آپ کو یہ بولوں گا اگر آپ پروپٹی خرید رہے ہو کوئی اچھا آفیس دیکھ لو ان کے ریبیوز دیکھ لو اگر یہ بھی نہیں تو کوئی ٹرانسلیٹر لازمی ہائر کرو تاکہ آپ کو پتہ ہو اور جو بھی ڈاکومنٹس اگر آپ کر رہے ہو ڈاکومنٹیشن کر رہے ہو بڑے لیول پہ یا چھوٹے لیول پہ اچھے اس کو پار لو سائن کہیں پہ بھی مات کرو سائن سے پہلے بھی آپ چیک کر لو کہ بھئی یہ میں کس چیز پہ سائن کرو موسٹلی ادھر پہ جو مجھے لوگ بولتے ہیں وہ یہی بولتے ہیں پروپٹی میں ہمارے پر بہت زیادہ سکیم ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے ہمارے ساتھ وہ ہو گیا ہے لیکن سب کچھ ہونے کے بعد ہی بتاتے ہیں پہلے کوئی بھی رابطہ نہیں کرتا تو اس لیے اس چیز سے بھی آپ نے بچنا ہے ٹرانسلیٹر یہاں پہ آپ کو مل دیتے ہیں دو سو لیڈا چار سو لیڈا پر ڈے پہ آپ کو ٹرانسلیٹر مل دیتے ہیں آپ کچھ گورنمنٹ قیداروں میں بقاعدہ ٹرانسلیٹر موجود بھی ہوتے ہیں تو آپ کا کام مہم بھی چل جاتا ہے لیکن جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں ترکیش لوگوں کی وہ زیادہ لوٹ لیتے ہیں جو ایسے کس خاص کے جو انگلیس پولنے والے ہیں وہ آپ کو کوئی نو کوئی ریشو میں آپ کو چونہ لگا جاتے ہیں وہ آپ کو بعد نہیں پتا چلتا ہے تو اس لیے ریل اسٹیٹ کے کام میں بھی آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ جس سے ڈیل کر دیا تو اپنے جان پچان والے لوگ ٹھونڈو تاکہ آپ اس کیم سے بس سکو اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ جان پچان والے بھی آپ کو دھوکانے دے باسٹریک وہ بھی دے جاتے ہیں احتیاط پھر بھی کرنا ضروری ہے تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کیم سے بھی آپ نے بچنا ہے تو یہ تو سارے تھے ترکیش سکیم تو کومنٹ کر کے ضرور کسی نے بتانا ہے اگر ان میں سے کوئی سکیم میں رہ گیا یا کوئی مجھے نہیں یاد آیا یا کوئی نئے طریقے کا سکیم جو کسی کے ساتھ کومنٹ کوئی کسی کے نہیں وہ ایک زیادہ بات ہے اس میں میں کچھ نہیں کر سکتا میرا مقصد ہے آپ کو ایڈوکیشن ایڈوکیٹ کرنا جتنا زیادہ میں ایڈوکیٹ کر سکتا ہوں ان ویڈیوز کے ذریعے میں آپ کو کرتا رہوں گا انشاءاللہ اب بات کہتے ہیں پاکستانی دیسی لوگوں کی دیسی لوگوں کے بھی طریقہ واردات سیم ہی ہے لیکن ان کے تھوڑے ڈیفرنٹ ہے پہلے جو سب سے پہلے دیکھنے میں آتا ہے وہ ویزے کے نام پہ آتا ہے دن ویزے پہ جب بھی آپ کو کوئی بات کرے نا میں آپ کو چار لاکھ میں ویزا دے دوں گا میں آپ کو پانچ لاکھ میں ویزا دے دوں گا تو آپ نے اس بندے سے بھی دور رہنا ہے کیونکہ ویزا جو ہے نا اس نے نہیں دینا ویزا آپ کو بیکس جی نے دینا ہے اس نے بھی آپ کی ڈاکومنڈیشن کرنی ہے فائل پرپیشن کرنی ہے اگر آپ نے ویزے کے چکڑوں میں پڑھنے ہی ہوتا ہے تو بھی آپ پہلے چیزوں کو سمجھو کہ چیزیں کیسے ورک کرتی ہیں میں ہی مشروع دوں گا جو بھی کرنا ہے خود سے کال لو خود نقصان کال لو چلو نہیں بھی سمجھ جاتی کسی ایجنٹ ٹریبل ایجنٹ کو ڈھونڈ لو جو آپ سے تیس چاریز آر پر آپ سے فائل پرپیشن کے لے لے تو اس سے آپ کام کروالو حالب آپ کا اتنے نقصان ہی ہوتا ورنہ لوگوں کے لکھ روپے ڈوب جتنے ہیں لوگ بعد میں کہتے ہیں میں دو لکھ دے چکا ہوں ویزا میرا پھر نہیں لگا بھی فرار ہے مجھے جواب بھی نہیں دیتا پیسے بھی نہیں واپس دے رہا یہ عام چیزیں ہیں جو پاکستانی لوگ پہلے ویزے کے نام پہ کرتے ہیں خاص کر ترکی کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد جو باری آتی ہے وہ بڑی ڈیفرنسی ہے وہ ہے ورک ویزے پہ ٹھیک ہے میرے بھئی لوگ ساتھ ورک ویزے میں بھی بہت سکیم ہوتا ہے لوگ کو ایسی جوز بتائی جاتی ہیں ایسی سیلی ہیں بتائی جو ترکی میں نہیں ٹھیک ہے ترکی میں وہ نہ تو جوز ہیں نہ تو وہ سیلی ہیں جو غیر ملکیوں کو دی جاتی ہیں لیکن پرکستان میں موجود لوگ چونہ لگا رہے ہیں مرک ویزے کے نام پہ تو ایسے لوگوں سے بھی آپ نے بچنا ہے دور رہنا ہے ترکی میں کم سے کم بھی اگر آپ سیلی کی بات کرو تو اٹھائی سو ہے زیادہ بات کرو پروفیشنل وائز ہے لیکن وہ ایسی نہیں جیسے آپ کو وہاں پر گائیڈ کر رہے ہوتا ہے لوگ کہہ رہے ہوتا ہے آپ کو فلا جگہ یہ جوب مل دے گی کیشیر کی جوب مل دے گی میں کیشیر کی مثال دے دیتا ہوں آپ کو لوگ کہتے ہیں کو کیشیر کے ورک ویزے پہ بھیج رہا ہوں بھئی کیسے چلا ہوگی کیشنگ کی مشیر یہاں پہ ترکیش ہے بھئی مجھے پانچ سال میں ترکیش نہیں آتی کہ میں کیشیر کی جوب کر سکتا ہوں لیکن سسٹرم کا پتہ ہے میں چلا سکتا ہوں کیونکہ میں تھوڑا بہت کن لیتا ہوں لیکن نئے آنے والا کیسے کرے گا اکل کی بات ہے میں آنے والا نہیں کر سکتا ترکیش کسی زبان کسی ملک کی زبان سکھنا اتنا آسان نہیں ہے وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ٹرک ڈرائیور کی جوب کا بھوڑ رہے ہوتے ہیں سیکیورٹی گارڈ کی جوب کا بھوڑ رہے ہوتے ہیں یہ ساری جوب در نہیں ملتی ٹھیک ہے ڈرائیویں گے جو مل دیتی ہیں وہ بھی پرائیویٹ پرائیویٹ اپنی کچھ سرویس آپ دے سکتے ہو ڈرائیویں گی ٹرک ڈرائیور میں نے آج تک کہ ہم پہ کسی ویڈیو میں نے اپنی جتنی بھی ویڈیو بنائی اس میں بولا ہے ٹرک ڈرائیور میں نے کوئی نہیں دیکھا اور کوئی بھائی کار رہا ہو ٹرک ڈرائیور کی ضرور بتا سکتا ہے پار نور میں میں نے دیکھا یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان سے ڈرائیور کی جو پہ آ رہے ہیں سکیورٹی گارڈ کی جو پہ آ رہا اور ایسا کوئی چکر نہیں ہے وہ جتنے بھی ایڈ آپ دیکھتے ہو وہ سب فیک ہیں آپ اسے لوگوں کو چونہ لگانے کے لیے میں اس پہ پہ پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں اگر وہ ویڈیو بھی آپ نے نہیں دیکھی تو اس کا لنک بھی میں دے دوں کہ ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے تو اس لئے اس کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں یہ جو بھی ورک ویڈیو کے نام پہ آپ کو بولتے ہیں تو یہ بھی سب فیک ہوتے ہیں ان سے بھی آپ نے دور رہنا ہے اس کے بعد جو اگلا سکیم ہے جو دیسی لوگوں کی طرح سے ہوتا ہے وہ ہے ٹی آر سی کے نام پہ ٹی آر سی کے نام پہ میں ٹی آر سی کے اوپر بھی کافی ویڈیو دمنا چکا ہوں وہ آپ لوگ دیکھتے نہیں ہوں میکس میں کچھ بہت سارے سکیم ہوتے ہیں پاکستان ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی ایجنٹ کو اپنی ڈیٹیل دیتے تو وہ آپ کا اپلائی کر دیتا ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے وہ آپ کا اپلائی کر دیتا ہے پھر بعد میں کینسل کرنا یا نہ کرنا وہ سی کھ ہوگا آپ لعدت سے نہیں کر سکتے ایک بار اگر آپ کی سسٹم میں اٹری ڈال گئی پھر آپ نہیں اپلائی کر سکتے یہاں پہ یہ بہت سارے لوگ کے ساتھ وہ ابھی دو ہفتہ پہلے مجھے ایک بندہ بتایا تھا اس کے ساتھ بھی ایسی ہوا ہے تو بھئی ان چیزوں سے آپ نے لازمی بتنا ہے ٹی آر سی کے نام پہ آپ نے کسی کو اپنی ڈیٹیل نہیں شیئر کرنی پہلے سے اگر خود سے اپلائی کرنے پروسیس ہے خود سے نہیں کرنا کسی پروفیشنل بندے سے کروا دیسی لوگوں سے جتنا زیادہ ہو سکے میں یہ کہوں گا دور ہو اگر پرسنلی طور پر جانتے ہو جان پیشان والا ہے تو اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں اس کو آپ کل کو پکھڑ سکتے ہیں اگر نہیں پکھڑ سکتے تو پھر آپ رسک لے رہے ہو تو پھر سوچ سمجھ کے لینا ٹھیک ہے بعد میں گلہ نہیں کرنا تو یہ سکیم ٹی آر سی کا بہت زیادہ ہوتا ہے دیسی لوگوں کی طرف سے اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ خود بھی چاہو خود بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑی ڈاکومنیشن کی ای بی سی آتی ہے تھوڑا سا آگے پیشے جانا پڑتا ہے اپنا پڑتا ہے اس میں میں آپ کو یہی ریکومنیشن کروں گا کہ ترکیش ایجن سے کروا لو اگر آپ ڈاکومنیشن میں آگے پیچھے سردرد میں نہیں پڑھنا چاہتے تو ترکیش ایجن پیسے لے کے وہ بھی ایسے کام کرتے ہیں ایک کے ساتھ میں خود بھی اپنا کام کرواتا ہوں اس کا بھی میں نے انٹرویو کیا ہوا ہے اس کی ویڈیو لنک بھی میں اس میں ڈیسپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے اس کا کیا ورڈ کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ جوبز کے والے سے آتی ہے پھر لے دیکھیں ٹی آر سی کے بعد جوبز کے نام پہ بھی ہم بہت سے لوگ جو اینا سکیم کر جاتے ہیں ہر جوب پہ لگوانے کی کمیشن لیتے ہیں اصولان بنتی نہیں ہے لیکن یہاں پہ لوگ لیتے ہیں اور لیں گے آپ سے لیں گے آپ سے ہر کام کی لیں گے میں سب چیزوں سے ہو کہ گزر چکا ہوں اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوبارہ سے یہ ٹوٹلی سکیم کے والے سے ویڈیو بنا رہا ہوں اسے لوگوں سے بھی اپنے دور رہنے کیونکہ اصولاً تو بنتے نہیں لیکن ادھر پہ لوگوں نے ایک بنایا ہوا ہے جی میں آپ کو کام پہ لگوا رہا ہوں میں نے اتنے پیسے لینے مجھے اتنی کمیشن چاہیے ٹھیک ہے یہ ادھر پہ عام بات ہے جو لوگ اسے اگری کرتے ہیں وہ ضرور کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں مجھے اور اللہ کا شکر ہے میں آج تک کسی سے پیسے نہیں لیے کافی لوگوں کو جوپ پلگوایا کسی کو شیئر بھی نہیں کی کہ بھئی اس کو میں نے یہ جوپ پلگوایا مالب دکھانے والا کام نہیں کرتا ہے ہیلپ کرتے ہیں ایسی بات نہیں لیکن مصدی لوگ وہ بھی تطعی ہوتے ہیں طویل پہ بیٹھے ہی ہوتے ہیں جی بہت سب بھی ہمیں جوپ چاہیے وہ ایسے ہی نہیں ہوتا بھئی میں بھی نوکنیاں لیکن نہیں بیٹھا ہوا جیسے جوپ ہوتی ہے میں ویڈیو بنا دیتا ہوں آج کل پہ قائدہ اپنے ویڈیو پہ گروپ ہی بنائے وہاں بھی کوئی لوگ اپنا میسیج ہور دیتے ہیں بھی مجھے یہاں پہ بندہ چاہیے اب ظاہری بات ہے ہر بندہ فری بھی نہیں ہوتا اس چیز کو بھی دیکھا جاتا ہے تو جوپس کے نام پہ جو آپ سے کمیشن مانگے ایسے لوگوں سے بھی میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا دور رہیں ٹھیک ہے دور رہیں جتنا ہو سکتا ہے اس کے بعد جو اگلا سکا ہے میں نا پاکستانیوں کی طرح سے وہ ہے پروپٹی پہ پروپٹی پہ جو سکا ہے میں نا وہ سب سے یہ نوکہ ہے یہاں پہ جو دیسی لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ کچھ تو ایسے سے لوگ بھی ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو خود ابھی نئے نئے ہیں جنہوں کو اپنی بھی پروپٹی نہیں خریدی لیکن وہ دوسرے لوگوں پروپٹیوں کے نام پہ نیشنلٹی ہیں سیٹیزنسپ پاسپورٹ ترکیش ہونے کے فائدے وغیرہ وغیرہ بتا رہے ہوتے ہیں بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے ترکی میں نہ ہی ترکی کے پاسپورٹ کی اتنی کوئی خاص ویلیو ہے ہے اپنے پاسپورٹ سے اس میں کوئی شک نہیں ہے اپنے پاسپورٹ پہ ہر کنٹری کے ویزے لینے پڑتا ہے لیکن یورپین کنٹریز جن کنٹریز کے آپ جانا چاہتے ہو ان کنٹریز کے ویزے ان کے پاسپورٹ پہ بھی سیم ہیں جیسے پاکستانی پاسپورٹ پہ ہے تو اتنا ذہن میں رکھنا سیم ہے پاسپورٹ تقریبا کچھ کنٹریز میں شن کنٹریز جہاں پہ ہمیں ویزے نہیں ملتے وہاں ان کے اون رائیبل ہیں یا ای ویزے ہیں کچھ بھی جیسے بھی ہی کہلوں لیکن یورپین کنٹریز جہاں لوگ سوچتے ہیں ہم ایزی لی جائیں گے وہ اس کے ویزے ہی ہیں آپ کو ویزے ہی لینے پڑے گے درکہ ان کے پاسپورٹ پہ بھی پروپٹی پہ بھی پروپٹی میں یہاں بہت سارے سکیم ہیں میں اس کے بارے میں زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا صرف ویڈیو کیونکہ بہت لبی ہو رہے یہی بولوں گا پروپٹی جب بھی لینی ہے آپ خود اپنے ریسرچ کریں بہتر آپ ادھر آئیں رہیں ٹی آر سی لیں تھوڑی زبان اگرہ سکھیں اور جب آپ ادھر کا اٹھنا بیٹھنا تھوڑی زبان سیکھیں گا آپ کو یہ بھی سمجھ آجے گی کہ مجھے پروپٹی کیسے لینی ہے ٹھیک ہے بہترین مشراب کو یہی ہے تھوڑا ٹائم گزاریں تھوڑی زبان سیکھیں رہیں آگے پیچھے لوگوں سے گف شپ کریں جتنا مارکٹ ریسرچ کر سکتے ہیں کریں اس کے بعد پروپٹی خریدیں اور پھر پروپٹی پہ نیشنلٹی لینی مل جاتی ہے ہر چیز ہے لیکن اتنا باقی پروسیس ہی ہیں مختلف قسم کے ٹھیک ہے ان کو آپ کو فولو کرنا پڑتا ہے اس کے لئے بہتر آپ ادھر آؤ رہو اور پروپٹی کے حوالے سے میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں بہت سے نئے لوگ آ کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں فیوچرز کے جن کا اپنا فیوچر یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے لوگ خود ٹی آر سی بنانے لگ جاتے ہیں جب ان کو کچھ نہیں سمجھ آتا ہے ٹھیک ہے تو ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے جتنا زیادہ زیادہ ہو سکے بچنا ہے اس کے بعد جو آخری سکیم یہاں پہ لوگ کہا جاتا ہے آپ اپنا بزنس کر لو آپ یہ کر لو آپ وہ کر لو تو آگے آپ یورپ چلے جاؤ گے بزنس پہ آپ پاسپورٹ لے لوگ یہ کر لوگ تو وہ کر لوگ یہ بھی سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن اتنا ایزیلی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس میں بھی ہی مشروعہ رہو خود سمجھو آگے پیچھے ٹیکسز کا سسٹم یہاں بہت زیادہ ہے اگر آپ نے بزنس شروع کر لیا بزنس شروع کرنا یہاں بہت آسانا لے کے چلنا آسان نہیں ہے شروع کرنا بہت آسانا لے کے چلنا آسان نہیں ہے موصلی لوگ جو ہے یہاں پہ آپ کو ویزوں کے نام پہ پاگل بناتے رہتے ہیں اور لوگ بنتے بھی ہیں ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں ہم وارک پرمیٹ لے لیں گے ہم شوپ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے پھر چھے مئنے بعد ویزا پلائی کریں گے ویزا ہمیں لگ جائے گا ایسا کوئی چکر نہیں ہے میرے بھئی ویزے کے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ترکی میں بھی سیم ہے پاکستان میں بھی سیم ہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں ترکی میں آپ کیا آپ کو ایزیلی لگتا ہے سوچتے ہیں آپ ٹھیک ہو ایزیلی لگتا ہے لیکن یہاں پہ آپ کا سٹیٹس دیپینٹ کرتا ہے یہاں پہ آپ کی پروفائل دیپینٹ کرتی ہے اگر آپ کو اتنی ای بی سی آتی ہے نا اتنی ویزے کی ہاں ناو ہے تو آپ ویزا لے لو گئی اگر آپ کو نہیں ہے نا تو آپ ویزا نہیں لے سکتے میرے بھی ٹھیک ہے ویزے کی ریکوائرمنٹ یہاں پہ بھی سیم ہے پاکستان میں بھی سیم ہے میں جو چیز ہے وہ یہی ہوتی ہے آپ کا انکم کا ذریعہ وہ چاہے بزنیس ہو چاہے ورک پارمنٹ پہ جوب ہو چاہے کچھ بھی انکم کا ذریعہ ہو آپ یہاں پہ ٹیکس ویر آپ ایک کار ہو یا نہیں کار پھر آپ کی جو ورث ہے وہ کیا ہے ویزا اسی پر ملتا ہے میرے چاہے ٹھیک ہے اس میں بھی اگر کوئی پاکستانیوں کے میرے سے کوئی سکیم رہ گئے ہوں تو پھر نیچے کومنٹ کر کے بتانا کہ پاکستانے یہ اس طریقے سے بھی کوئی نیا سکیم کرتے ہیں یہ لوگ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ آپ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اور خاص یہ بھی سکیموں کے حوالے سے بتائیے کہ فلان بندے نے یا فلان کمپنی نے آپ کے ساتھ یہ سکیم کیا یہ بھی ضرور منشن کرنا کیونکہ مجھ سے موصلی لوگ رابطہ کرتے ہیں لیکن سامنے آنا پسند نہیں کرتے چلو کوئی بات نہیں جو لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں وہ نیچے کومنٹ ضرور کر سکتے ہیں کہ بھی ہمارے ساتھ فلان کمپنی نے فلان بندے نے ایسے ایسے یہ سکیم کیا ہے وہ کومنٹ کر کے اپنا رہ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے تاکہ جو دیکھنے والے ہیں باقی ان کی بھی رہنمائی ہو جائے اور اگر کوئی سکیم میں نہیں منشن کر سکتا تو وہ بھی بتا دیجئے گا لیکن یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی رہ کا اضافہ لازمی کیجئے گا اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور لائک لازمی کیجئے گا آپ لوگ کے لائک کے بینے سپورٹ نہیں ملتی کومنٹ بھی کیا کرو مشوہ ضرور دیا کرو کیونکہ میں از ایک کنٹینٹ کریٹر آپ کو صرف کنٹینٹ دیتا ہوں میں خود تیار سی ان کاموں سے موصلی دوری رہتا ہوں لیکن جتنی ہو سکتی ہے پھر بھی آپ لوگوں کی حلپ کرتا ہوں ویڈیوز کی صورت میں فیس ٹو فیس بھی لونگ سے ملتا رہتا ہوں ایسی بات نہیں ہے کہ میں نہیں ملتا ملتا رہتا ہوں لوگوں سے ٹھیک ہے لیکن ہر چیز کا طریقہ کار ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا ٹھیک ہے بھئی آؤ ویلکم مینی ٹائم لیکن مائن پروپر بنا کے پلاننگ کے ساتھ ٹھیک ہے بھئی تب تک کے لئے مجھے دیجئے کا اجازت انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ